تم پون تیرے باپ سے افضل ہے وہ تیرے بائیے سے افضل ہے وہ تیرے پاکا سے افضل ہے وہ تیرے خماندان والوں سے افضل ہے وہ کیا سمجھ لیا تم نے ہر نات ہاں لاجواب ہوتا ہے جو میرے نبی کی نات پر پوری طاقت سبیلو لگو سوڑ سبیلو لگو اچھا دل سے بول کر دکھائیو پوری طاقت کے ساتھ سبا جو نبی کی نات پر ہے وہ حسین ہوتا ہے جمین ہوتا ہے لا جواب ہوتا ہے اور اتنا لا جواب ہوتا ہے نبی کی نام بننے والا اتنا مرتبہ ہوتا اس کا اتنی پریشان ہوتی ہے اس کی سنو سنو حضرت حسان نے نبی کی نام پڑی دینا اور جب انہوں نے عرض کی تھی آقا میں آپ کی نام بننا چاہتا ہوں سن کر میرے نبی کی رحمت کو جوش آیا میرے آقا نے ہاتھ پکڑا حضرت حسان کا اپنے قریب کیا نمبر سے اتر گئے آقا اور اتر کے نمبر پہ حضرت حسان کو پیکھایا میرے رسول نیچے پیکھے نام بننے والا اوپر بیکھا اور جب نام بننا شروع کی تو میرے نبی نے اپنی مقدر چادر اتاری جاؤن کی چادر خدا کی قسم ہم سمین و آسان کے پرابر اگر سونا لگا دیا جائے تک بھی نبی کی چادر کی قیمت ادا نہ ہو بہاروں کو سیبر منا دیا جائے تک بھی نبی کی چادر کی قیمت ادا نہ ہو آج وہی چادر میرے رسول نے اٹھا کے نام بننے والے کو عطا فرمائی پوری دنیا کو بتا دیا دنیا والوں دیکھ لو نام بننے والوں کو مرتبہ یہ ہو یہ نام بننے والے لوگ اور جناب شائر اہل سلط شہل شاہ دھرنم جناب عبدالوکیل صاحب ان کے آنے سے پہلے میں سید ریحان میاں صاحب خانہ خاتم نے دستر خان پہ کہا تھا کہ لاکھا تو ہوتے ہی ہیں اگر ملک ہندوستان میں کچھ شورہ ایسے ہیں کہ جن کے لاکھ پرنے کا بھی جواب نہیں ہے اور ان کے عمل کا بھی جواب نہیں ہے انہی میں سے ایک شائر کا نام ہے جناب عبدالوکیل مبارک بری الحمدللہ صرف نا تھا ایبنا نہیں جانتے میرے رسول کی اداوں پہ عمل کرنا بھی جانتے ہیں اللہ عمر میں برکت دے اچھے شائر کا تم نے انتخاب کیا اچھے شائر کا تم نے بلایا میری تقریل کے بعد ایک بھی آدمی اٹھے گا نہیں مکمل ان کی ناتیں سنیں اور اس کے بعد گھر جائیں اب سبحان اللہ بولیں پہلے مسلم اٹھ لیں سور سے ہاتھ اٹھا کے بولو نا بھائی آئیسو اب چیرہ میری طرف کریے میں نے کیا کہا علماء کو سمجھو علماء کو سمجھو حافظوں کو سمجھو علماء کو سمجھو اور جن کو اپنی نظر میں حقیق سمجھے ہونا کہ مسجد کا امام مدرسے کا مدرلی ہم آپ قرآن قادی کرنے والا ایک بات سن تیرے باپ سے افضل ہے وہ تیرے بائے سے افضل ہے وہ تُس سے افضل ہے وہ کیا سمجھ لیا تم نے کیا مولوی کاروبار نہیں کر سکتا کیا مولوی تجارت نہیں کر سکتا مزدوری ہمی کر سکتے ہیں رکشہ ہمی چلا سکتے ہیں ارام دھولی یہ مزدوری کرنا کیوں تیری مصر میں پڑے ہیں کیوں تیرے بات سر نہ پڑے ہیں تو نہیں جانتا تیرا باپ نہیں جانتا یہ علماء جانتے ہیں پلنے کو انگی بناوایا ایک آیت کا علمی بھی ہے تیرے پاس تو دوس لوگ لو موجاتے اور اگر چھپا کے مر گیا آیا مکر دل قبر سے او دینا تو تیری جیرے پاس کب کے او دینا سلام اللہ علیہ وسلم